بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو پوری دیکھئے گا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جو میری بہنیں میرے چینل پر نہیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہمارا بلینڈ کا سوٹ ہے سیم از پک بڑاؤں گا میں یہ سب سے پہلے میں نے اس کو اپلک کروا لیا یہ میں نے کٹائی کروا لی اس طرح سے اگر آپ کٹائی نہیں کروانا چاہتے تو آپ ویسے بھی گلہ پلٹی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ گلہ پلٹی کر لیں گے کوئی ایشو نہیں ہے میں سیم از پک بنا ہوں گا تو مجھے میں نے اس لیے کٹائی کروائی یہ کٹائی کروانے کے بعد یہ آرگنزہ کا کپڑا گلے کے اندر لگائیں گے یہ سات انچ چڑائی میں میں نے کٹنگ کر لیا تین پٹییں مجھے چاہیے ہوگی عرض اس کا چالیس انچ ہے یعنی کہ چالیس چالیس انچ لمبائی کی تین پٹییں اس طرح ڈبل کر کے یہ گلے کے اندر ہمارے پلٹ ڈال کے لگے گی یہ سات انچ کی میری ایک پٹی یہ میں نے کٹنگ کر لی اسی طرح میں دوسری پٹی کٹنگ کر لوں گا سات انچ چڑائی میں ہمارا کپڑا ڈبل کر کے ساڑھے تین ہو جائے گا آدھی انچ دباؤ آکے تین انچ کی ہماری فریل تیار ہوگی یہ سات انچ کپڑا ہمارا اب اس کو جوڑ لگا لیں گے تین پٹییں ہماری دو جوڑ لگا لیے ہم نے جوڑ میں نے گم لگائے ہیں اب اس کو اس طرح سے ڈبل کر کے سلائی لگا لیں گے ویورز سلائی لگانے کے بعد میں اس کو اوور لگ کر لوں گا ویورز یہ جوڑ میں نے گم کر لیا گم جوڑ کی ویڈیوز میں ڈسکریپشن میں رکھ دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جوڑ گم کس طرح سے کرتے ہیں ویورز یہ سلائی ہماری لگا کے اس کو میں اوور لگ کر لوں گا تاکہ داگے وغیرہ نہ نکلے یہ اوور لگ کرنے کے بعد میں اب اس کو پریس کر لوں گا ویورز یہ ہماری پٹی کی لمبائی ایک سو بیس انچ ہے یعنی کہ چالیس انچ کی ہماری پٹی تھی اور تین پٹی ہیں ہماری ٹوٹل ایک سو بیس ہوگی یہ ہماری تیار ہوگی پٹی اس طرح سے آئے گی یہ جوڑ ہمارا ویورز یہ دیکھیں یہ تین انچ ہماری تیار ہوگی ساڑھے تین ہماری ٹوٹل پٹی ہیں اس طرح سے یہ چالیس انچ ہمارا ارض تھا چالیس چالیس کی تین پٹی ہیں ٹوٹل ایک سو بیس انچ لمبائی ہوگی اب پلیٹ ڈال دیں گے پونہ انچ چوڑائی میں آپ نے پلیٹ ڈالنا ہے یہ تو ویورز جو میری بہنیں میرے چینل پر نئی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو مل سکے یہ دیکھیں تین انچ ہماری اب فریل کو اس طریقے ساتھ اچھی طرح بٹھا لیں گے اب میں ادھر سے سینٹر کر کے یہ میں نے کٹ لگا لیا سینٹر میں ادھر سے میں سینٹر کر کے اس طرح ڈبل کر لیا میں نے اب میں سوہ پانچ انچ پر یہ سوہ پانچ انچ میرا آ گیا سوہ پانچ انچ پر میں نے شان لگا کے دونوں سیڈوں پر کٹ لگا لوں گا یہ دیکھیں میں دوبارہ سے آپ کو ایک بار سمجھا دوں یہ ہمارا سینٹر ہے سینٹر کیا کٹ سینٹر کے کٹ سے آپ نے سوہ پانچ انچ اس سائڈ کو نشان لگا دیا اس طرح سے یہ سوہ پانچ ہمارا سینٹر ہو گیا اب ساڑھے داس ادھر میں نے نشان لگا دیا اب یہ دونوں سیڈوں کے نشانوں سے آپ نے پکڑ کے یہ دیکھیں ساڑھے داس ہمارا ادھر سے آپ نے پکڑنا اس طرح پکڑ کے پلٹی کر لیا اب اس طرح سے آپ نے گلے کی شے میں اس کو بٹھا لینا اب جو کمیز کی ہم نے اپلک کروائی ہے کڑائی کروائی ہے وہ اس کے اوپر رکھ لکھ کے کومن پینوں کے ساتھ اٹیج کریں گے یہ ہماری کمیز جس کی میں نے اپلک کروالی ویورز اگر آپ سے کڑائی کروانا مشکل ہے تو آپ یہ ویسے بھی گلے پلٹی کر سکتے ہیں یہ ہمارا برینڈ کا سوٹ ہے آپ رف کپڑے پر سیم اسی طرح یہ بنا سکتے ہیں یہ کٹاؤ آپ خود سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں ایک گلہ پلٹی کرنے کے بعد آپ اس طرح فریل بنا کے ایزی گھر میں سلائی کر سکتے ہیں ایک گلے کا سائز میں پورا کر لوں گا ساڑھے ساتھ کراس اس طرح اوپر سے ساڑھے تین میرا سینٹر سے آئے گا باہر سے میرا ساڑھے دس گلے کا سائز پورا کرنے کے بعد میں کومن پینیں کومن پینوں کے ساتھ اس کو اٹیج کر لوں گا بعد میں اوپر سلائی لگائیں گے اس جگہ ہماری سلائی آئے گی ادھر سے شروع ہوکے دوسری سیڈ پہ جا کے ختم ہو جائے گی ویورز ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک لازمی کر دیا کریں لائک میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا ہماری ہنفلا فضائی ہو جاتی ہے یہ میں نے کومن پینیں اٹیج کر لی اب میں سلائی لگاؤں گا ادھر سلائی لگاؤں گا اس طرح سے بیک سیڈ کا یہ چیز ہم بعد میں بیک کے ساتھ جوڑیں گے یہ گلے کا ڈزائن بہت آسان ہے لیکن دیکھنے میں صرف آپ کو مشکل لگا بہت آسان ہے اسی طرح سے آپ سلائی لگا لیں لیجیے ویور سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گی اب ہم بیک اس کے ساتھ اٹیج کریں گے اب اس طرح سے کمیز فرینڈ کا سیدھا یہ ہماری بیک کا سیدھا سیدھے کو سیدھے کے ساتھ رکھ کے اس طرح سے اب دونوں شولڈر کی سلائییں پکڑیں گے یہ سینٹر سے سینٹر ملا آکے اس طرح سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی یہ سلائی شروع کریں گے اس طرح سے یہ سینٹر کے ساتھ سینٹر مل جائے گا یہ سلائی کمپلیٹ کر لیں گے اب میں سینٹر سے سلائی شروع کروں گا پھر میں ایک سیڈھ کمپلیٹ کر لیں گے اسی طرح دوسری سیڈھ بعد میں کمپلیٹ کریں گے یہ ہماری ایک سیڈھ کمپلیٹ ہوگی اسی طرح سے دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں کوئی کٹ وگرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ایزی آپ کا گلہ بیٹھے گا اگر آپ میرے طریقے سے سلائی کریں گے دعائیں دیں گے انشاءاللہ اسی طرح یہ سلائی کمپلیٹ کر لیں گے دوسری سیڈ کی دیجئے ویورز یہ ہوگی آپ گلے کی بیک سیڈ پہ فالس لگا لیں گے یہ ہماری گلے کی بیک سیڈ اس جگہ پہ فالس لگا کے گم کریں گے اس کو دباؤ کو نظر آرہ برا نظر آرہ یہ ہمارا کپڑا اس طرح ڈبل کر لیا آپ نے یہ سوٹر کے دباؤ لیں گے اس طرح یہ کنارے کا بخیہ لگا کے جو کمیز کا دباؤ ہے وہ کٹنگ کر لیں گے اکسٹرا یہ دیکھیں جو ڈبل پٹی میں نے لگائی اس کے نیچے دباؤ جو ہے اس کو کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اوپر دوبارہ سے ایک سلائی لگا دیں گے یہ ہماری مگزی لگ گی لیڈی ایر ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور میرے چینل کا بھی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ